بہر عائل اس کے علاوہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں اس کی تفسیرات آگے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں جن کا نام بلال بن حارس تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جنگ پر تھا اور آپ بیت الخلا کے لئے گئے جب آپ بیت الخلا کے لئے گئے تو میں آپ کا لوٹا ساتھ لے گیا پانی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لوٹا لیا اور آپ کی جو عادت تھی آپ بیت الخلا کے لئے انسانی نظروں سے دور چلے جاتے تھے آپ دور چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے تو ہمیں بہت زیادہ چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی ہم لوگ گھبرائے یہ کیا ہو گیا کیا بات ہے کیوں یہ آوازیں آ رہی ہیں تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ورنہاں صحابہ گھبرا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے کیا ہوا یہ چیخ و پکار کیوں آ رہی تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا کہا کہ جب میں بیت الخلا کے لئے گیا تو وہاں جنوں کے دو گروہ میں جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی ایک مومن اور ایک کافر ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے جگڑا زمین پر تھا کہ کون کہاں رہیں گا وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ سنا دیجئے کون کہاں رہیں گا میں نے فیصلہ سنا دیا اور میں نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو مومن جن ہوں گے وہ پہاڑ کے اوپری حصوں پر رہیں گے اور کافر جن سمندر کی غیر آباد ٹاپو میں رہیں گے اور دونوں نے میرے فیصلے کو مان لیا اور وہ چلے گئے تو اس سے ایک بات پتا چلی پہاڑ کے اوپری حصوں پر مومن جن بستے ہیں اور جو غیر آباد ٹاپو جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں آئیلینڈز ہوتے ہیں جو غیر آباد ہیں جس میں انسان نہیں رہتا ہے وہاں کافر جن ہوتے ہیں امومن یاد رکھے خصوصاً یہ لوگ ایک دوسر کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن امومن وہاں ہوتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ مومن جن پہاڑ کے اوپری علاقوں میں رہتے ہیں کافر جن غیر آباد سمندری ٹاپووں میں رہتے ہیں یہ بات بھی اس سے پتا چلی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں کوئی انسان نہ بیٹھے مطلب بولنے کا یہ کہ اس دھوپ آ رہی ہے کہیں سے اب انسان اس کے نیچے بیٹھا ہے تو ہاف پورشن اس کا باڈی کا یا کچھ پار دھوپ میں کچھ پارٹ چھاؤں میں آپ نے منع کیا اس لیے کہ دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں شیطان بیٹھتے ہیں تو اس لیے حدیث میں ہے کہ دھوپ اور چھاؤں میں نہیں یا تو پورا دھوپ میں بیٹھ جائے یا تو پورا چھاؤں میں بیٹھ جائے وہ جو پارٹ ہاف ہاف ہوتا ہے اس نے بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس وجہ سے کہ وہاں بھی شیطان بستے ہیں یا وہاں بھی شیطان بیٹھتے ہیں یاد رکی ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں